دکشن گازہ میں اسرائیل کا بھیشن حملہ دیکھنے کو ملا ہے دکشن گازہ کے اسپتال شوو سے بھرے ہوئے ہیں آج رات بھر اسرائیلی بم ورشا کی آشنگ کا ظاہر کی جا رہی ہے ایک اور بڑی خبر آپ کو بتا دیں ہماس نے بھی تیز کر دیئے ہیں اسرائیل پر حملے تلویو میں ہماس کی راکٹ ورشا جاری ہے تلویو میں پرشاسن نے آپات کال لگا دیا ہے گازہ یدھ کا چکر گھوم گیا ہے گازہ یدھ ایٹمی وناش کا روپ لے چکا ہے اسرائیل کی دھرتی پر پرمانو ویسپورٹ ہو سکتا ہے اس بات کی سمبھامنا بہت بڑھ گئی ہے ہماس آپریشن جیرکو لانچ کرنے والا ہے اس آپریشن کے ذریعے ہماس اسرائیل کے ایٹمی بھندار کو ختم کرنے والا ہے پوتن اور رئیسی سے ہماس کو بیک اپ بھی مل چکا ہے یہ سنسنیخیز جانکاری سیٹلائٹ تصویر کی وجہ سے سامنے آئی ہے تو سوال یہی ہے کہ آخر ہماس کا آپریشن جیرکو کیا ہے اس کے ذریعے ہماس کتنی بڑی تباہی لانے کی تیاری کر چکا ہے گازہ بھسند ہو سکتا ہے اسرائیل ختم ہو سکتا ہے وناش کی ایسی آندھی آنے والی ہے جو کئی دیشوں کو شمشان بنا دے گی وہاں ویدھونس کا خطرہ اس لیے بہت بڑھ گیا ہے کیونکہ گازہ یدھ نے نیوکلئیر ٹرن لے لیا ہے آنے والے وقت میں بہت بڑی پرمارو سنامی آ سکتی ہے اس بات کا سیٹلائٹ سبوت آ گیا ہے اسرائیل کے خلاف ہماس نے آپریشن زری کو لانچ کرنے کی تیاری کر لی ہے یا یا سنوار کسی بھی وقت مہاویناش کا آدیش جاری کر سکتا ہے ہماس کو ایران کے ساتھ ساتھ اب روس کا بھی باک اپ مل گیا اور اسی باک اپ کی وجہ سے ہی اب ہماس نے جیریکو پلان لانچ کرنے کی تیاری کر لی ہے غازہ میں ہماس کے چیپ یا سنوار نے اسرائیل کو پہلے ہی یہ دھمکی دے دی تھی اور سنوار نے کہا تھا کہ ہماس کا ٹرمپ کارڈ اب بھی باقی ہے مطلب یہ کی تباہی کا اصلی ادھیائے تو اب کھلنے والا ہے سوال یہ ہے کہ آخر ہماس ایسا کیا کرنے جا رہا ہے جس سے ایٹمی قیامت آ سکتی ہے اس سے بڑا سوال یہ ہے کہ آخر ہماس کا آپریشن زیری کو کیا ہے ان سوالوں کا جواب تب ملا جب سات اکٹیوبر کو ہوئے ہماس کے حملے کی سیٹلائٹ تصویر سامنے آئے اسی تصویر کے سامنے آنے کے بعد ہماس کے مہا وناشک پلان کا سنسری خیز کھلاسہ ہو گیا اس تاریخ کو ہماس نے اسرائیل کے کئی شہروں پر ایک ساتھ حملہ کیا اسرائیل کے اندر ہماس نے نہ صرف بہت بڑے رکھت پات کو انجام دیا بلکہ دھائیس سو لوگوں کو بندھک بنا لیا لیکن اب اس حملے کو لے کر بہت ہی چونکانے والا خلاصہ ہوا ہے سات اکٹیوبر کو ہماس نے اسرائیل کے اس بیس کو بھی تباہ کرنے کی کوشش کی جہاں پر آٹمی مسائلیں اسرائیل کی تینات ہیں ہماس کا فلان اسرائیل کے شہروں کو برباد کرنے کے ساتھ ساتھ اس جگہ کو برباد کرنا تھا جہاں زیرے کو مسائل رکھی تھی یہی ہے ہماس کا آپریشن زیرے کو یہی ہے ہماس کا خطرناک پلان جس کا کھلا سا اس سیٹلائٹ تصویر سے ہوا ہے یہ اسرائیل کی سٹوڑ میچھا ائر بیس کی سیٹلائٹ تصویر ہے ناسا کے کیمرے میں یہ تصویر سات اکٹیوبر کو قید ہوئی تھی یہ سٹوڑ میچھا ائر بیس کی جلی ہوئی زمین ہے سات اکٹیوبر کو ہماس کے راکٹ یہی پر آ کر گرے تھے راکٹ ویسپورٹ کے بعد ائر بیس کی زمین جل گئی تھی اس بات کی گواہی یہ سیٹلائٹ تصویر دے رہی ہے اب ایک سیٹلائٹ تصویر کے ذریعے سمجھئے کہ سات اکٹیوبر کو سٹوڑ میچھا ائر بیس کو ہماس نے کس طرح سے تباہ کرنے کی کوشش کی یہ ہے سٹوڑ میچھا ائر بیس یہاں پر کئی سین انفرسٹرکچر ہے یہی پر زیریکو میزائل کا بیس ہے ہماس سات اکٹیوبر کو راکٹ حملہ کر اسی زیریکو میزائل کے بیس کو اڑانا چاہتا تھا اس کے لیے ہماس نے کئی راکٹ داگے تھے تمام راکٹ کو اسرائیلی ائر ڈیفن سسٹم نے انٹرسپ کر لیا لیکن کچھ راکٹ سٹوڑ میچھا ائر بیس کو ہٹ کرنے میں کامیاب رہے ہماس کے راکٹ زیریکو میزائل بیس تک تو نہیں پہنچ پائے لیکن اس کے ہی کئی بلاسٹ ہوئے جس سے زمین جل گئی مطلب یہ کہ اگر ہماس کے راکٹ زیریکو میزائل بیس تک پہنچنے میں کامیاب ہو جاتے اگر زیریکو بیس پر تھماکہ ہوا ہوتا تو اسرائیل کے ایٹمی میزائلیں تباہ ہو جاتی اور اسی کے ساتھ میڈل ایسٹ میں بہت بڑا پرماروس زلزلہ آ جاتا ساتھ اکٹوبر کو ہماس نے سینٹرل اسرائیل میں موجود جس سیڈروٹ میچہ ایبیس پر حملے کی کوشش کی وہ کوئی عام ایبیس نہیں ہے اصل میں یہاں پر اسرائیل کی نیوکلیم میزائلوں کا بیس ہے اس بیس کا نام ہے جریکو میزائل بیس ایک رپورٹ کے مطابق یہاں اسرائیل نے جریکو ٹو اور جریکو ٹری نام کی ایٹمی میزائلیں تیناک کر رکھی ہیں جن کی تعداد پچاس سے زیادہ آنکھی گئی ہے ہماس کا پلان اسرائیل کی انہی پرمانو میزائلوں کو جلانے کا ہے یہاں یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ آخر اسرائیل کی جریکو میزائلیں کتنی گھاتک اور خطرناک ہیں سب سے پہلے بات جریکو ٹو میزائل کی کرتے ہیں اس میزائل کی لمبائی پندرہ میٹر ہے ویاس ایک دشملہ تین پانچ میٹر ہے یہ ایک ہزار کلو کا بارود لے کر جانے میں سکشم ہے اس میں نیوکلئر وارہیڈ بھی لگتا ہے مطلب یہ پرمانو دھماکہ کرنے والی میزائل ہے جریکو ٹو کی بات کریں تو جریکو ٹو میزائل کی رینج تین ہزار پانچ سو کلومیٹر ہے جریکو ٹری میزائل اس سے بھی خطرناک ہے جریکو ٹری میزائل کی لمبائی سولہ میٹر ہے ویاس ڈیڑھ میٹر کے قریب ہے یہ تیرہ سو کلو کا پیلوڈ لے جا کر بہت بڑی تباہی بچاتی ہے اس سے بھی ایٹمی وارہیڈ فٹ ہوتا ہے اس کی رینج ساڑھے چھ ہزار کلومیٹر ہے یعنی یہ میزائل ساڑھے چھ ہزار کلومیٹر دور موجود ٹارگٹ کو ایک جھٹکے میں تباہ کر دیتی ہے یہی وہ میزائل ہے جس سے اسرائیلی سینہ غازہ اور ایران پر حملہ کر سکتی ہے یہی وجہ ہے کہ حماس اسے ختم کرنا چاہتا ہے زریکو بیس پر حماس کا حملہ سفل نہیں ہو پایا ورنہ انرث ہو جاتا کئی دیفنس ایکسپرٹس کا دعویٰ ہے کہ اصل میں یہ سٹون میچہ ائر بیس پر حملہ نہیں تھا ملکہ حملے کی پریکٹس تھی رکشہ وششگیوں کے مطابق 7 اکتوبر کو حماس حملے کی پریکٹس کر چکا تھا آنے والے دنوں میں حماس میچہ ائر بیس پر ودھونسک حملہ کر سکتا ہے حماس نے آپریشن زریکو کے تحت حملے کی رہنیتی بنا لی ہے ایران سے گرین سگنل مل چکا ہے اب صرف پوتن کی ہری جھنڈی کا انتظار ہے پوتن جیسے ہی آرڈر دیں گے حماس آپریشن زریکو لانچ کر دے گا اب یہاں سوال یہ ہے کہ آخر حماس سٹون میچہ ائر بیس پر حملہ کیسے کرے گا وہ کس ہتھیار سے اسرائیل کے آرین ڈوم کو دھوکھا دے گا مانا جا رہا ہے کہ ایران حملے کے لیے حماس کو ایڈوانس میزائل دے سکتا ہے یہ وہ میزائل ہوگی جسے آرین ڈوم انڈرسپ نہیں کر پائے گا حماس اسی میزائل سے زریکو بیس پر حملہ کرے گا اور اسی کے ساتھ اسرائیل میں ایڈمی ودھونس ہو جائے گا اب سوال یہ ہے کہ کیا زریکو بیس پر حملے کی تیاری شروع ہو چکی ہے کیا ایٹمی پرلے کی تاریخ نکٹ آ چکی ہے ایران کے راشترپتی رائیسی اور روس کے راشترپتے پوتن اس وقت جو کچھ کر رہے ہیں وہ اسی بات کا سنکیت دے رہا ہے پوتن اور رائیسی حملے سے پہلے کئی دیشوں کو ساتھ لا کر اسرائیل اور امریکہ کے خلاف ایک آلائنس بنا رہے ہیں 23 سال بعد کیوبا کے راشترپتی ایران پہنچے انہوں نے رائیسی سے ملاقات کی ایران کے راشترپتی رائیسی نے انٹی امریکہ گھٹ بندن بنانے کا اعلان کیا ہے ایران کے راشترپتی رائیسی موسکو پہنچنے والے ہیں گروبار کو موسکو میں پوتن اور رائیسی کی ملاقات ہو گئے روس کے راشترپتی ولادینر پوتن اگلے ہفتے سعودی عرب اور یوےئی پہنچیں گے سعودی عرب اور یوئی کو ساتھ لانے کی قواعد ہے اس کے بعد 14 دسمبر کو پتن بہت بڑا اعلان کریں گے مانا جا رہا ہے کہ 14 دسمبر کو ہی پتن حماس کو حملے کی ہر ہی جھنڈی دے دیں گے اس کے بعد حماس ایرانی میزائلوں سے اسرائیل کے زریکو بیس کو تباہ کرنے والا آپریشن شروع کر دے گا اگر ایسا ہوا تو میڈلیسٹ کے ساتھ ساتھ پورے عرب میں وناش کا بہت بڑا بوونڈر آ جائے گا ایک طرف امریکہ اور اسرائیل کا ایٹمی گھٹ ہوگا تو دوسری طرف روس اور ایران کی اگوائی والا ایٹمی گھوائی ان دونوں گھٹوں میں ایسی پرمارو جنگ ہوگی کہ دنیا کے کئی دیش ختم ہو جائیں بیورو ریپورٹ ٹی بی نائن بھارت برش خانیونوس میں اب بھی جاری ہے بمباری خانیونوس میں کچھ تیر پہلے بڑی اے سٹرائک ہوئی ہے رہائش علاقوں میں بھیشن بمبرشہ جاری ہے چالیس سے زیادہ لوگ اسپتال پہنچائے ہیں سیز فائر کے بعد غازہ میں تباہی کا دوسرا دور جاری ہے لیکن اس دفعہ اسرائیل اتنی بڑی پلاننگ کے ساتھ یدھ میں اترا ہے جس سے غازہ میں ابھی تک کی سب سے بڑی تباہی ہوئی ہے اتنی غازہ میں جتنا بناش ہوا اس سے کہیں زیادہ بناش دکشنی غازہ میں ہوا ہے پچھلے چوبیس گھنٹے میں اتنے حملے کیے گئے جس سے دکشنی غازہ تھڑ رہا کیا اسرائیل یہی نہیں رکنے والا جب تک حماس کمانڈر سنوار کا خاتمہ نہیں کر دیتا تب تک ایسے ہی دکشنی غازہ رفت رنجت ہوتا رہے گا چیک پکار مچتی رہے گی کیونکہ نیتن یاہو نے غازہ کے سمپونڈ وناش سے انتقام کا اعلان کر دیا ہے موسیقی سیس فائل خطن کیا ہوا اسرائیل پوری طرح بے کاب ہو تھا گازہ پٹی سے ایسی ودھونسکاری تصویریں پہلے کبھی نہیں آئے سات اکٹیوبر کے بعد یہ ابھی تک کا سب سے بڑا حملہ کہا جا رہا ہے اور اس بات نشانے پر ہے پورا دکشنی غازہ یہاں اتری غازہ سے بھی زیادہ کہر پر پانے پر آمادہ ہے اسرائیل یہ دکشن غازہ کے خان یونس سے آئی تصویریں رات کے اندھیرے میں خان یونس پر بم گرائے گئے مسائلیں داگی گئیں اور راکٹ برسائے گئے جس جگہ سے تیز آواز کے ساتھ روشنی دکھ رہی ہے اس جگہ غازہ شرنارثیوں کا کیمپ جہاں سوتے ہوئے لوگوں پر بم گرائے گئے آئیڈی اف کا دعویٰ ہے کہ وہ ان علاقوں پر حملے کر رہا ہے جہاں اس سے شک ہے کہ حماس لڑا کے چھپے ہوئے ہیں یہ خان یونس سے آئے دوسرے حملے کا ویڈیو ہے جس میں حماس کے کمانڈ سنٹر پر راکٹ گرائے گئے اسرائیل نے دعویٰ کیا ہے کہ اس حملے میں حماس کے کئی لڑا کے مارے گئے رہائشی علاقوں کو چن چن کر نشانہ بنایا گیا اس کے لیے رات کے اندھیرے میں پہلے پلیئر داگیت جس سے ٹارگٹ ڈھونے جا سکتے ہیں پھر لوکیشن ٹریس کر کے سٹیک نشانے لگائے گئے یہ پورو خان یونس سے آئی تصویریں ہیں چوبیس گھنٹے سے زیادہ وقت سے نکشنی گازہ پر حملے کیے جا رہے رات دن تباہی کا سب سے خوف نہ کرتیائے اسرائیل لکھ رہا ہے یہ دن کے وقت کی تصویریں ہیں دیکھئے کیسے ایک کے بعد ایک عمارتوں پر حملے کیے گئے تیز آواز کئی فیٹ اوچی آگ کی لپنیں اور دھویں کا گوبا اب یہی گازہ کا مقدر بن چکا ہے حملے سے کچھ دیر پہلے نیتن یاؤ نے وار روم میں کیابنٹ میٹنگ بلائی اور جہاں پر اتنی بڑی تباہی کو گرین سگنل دیا گیا اسرائیل کے رکشہ منتری نے بیان دیا کہ نورت گازہ سے زیادہ ودبنسک ہوں گے دکشن گازہ کے حملے اسرائیل جسے آپریشن کہہ رہا ہے دراصل وہ تباہی کا زلزلہ ہے موت کا تانڈب ہے گازہ کے سمپور انت کا آرمد ہے کیونکہ چوبیس گھنٹے سے دہلتا دکشن گازہ ابھی اور تھررائے گا حملے ابھی رکے نہیں ایک طرف موت آسمان سے پرس رہی ہے دوسری طرف ٹینک دکشنی گازہ میں گھز گئے ہیں ایک پورا پیٹرن ہے پہلے ائر سٹرائک سے راستہ ساف کیا جاتا ہے پھر ٹینک آگے جا کر گولے داکھتے ہیں یعنی آسمان اور زمین دونوں طرف سے بناشک گھیرہ بندی کی گئی ہے آلات بہت بھیا ہوئے جبکہ اسرائیل کے منصوبے اس سے بھی زیادہ خوف نہ دیں گازہ میں اس سے بھی بڑے بناش کی آشنکہ ہے کیونکہ اسرائیل نے دکشن گازہ چھوڑنے کا الٹی میٹم دے دیا ہے ریڈ کراس کے سدرسیوں سے کہہ دیا ہے پوروی خان یونس سے طورن رافہ کی طرف چلے جائیں اتری گازہ سے دکشنی گازہ کو جھوڑنے والے ہائیوے پر آئی ڈی ایف نے قبضہ کر لیا ہے پورا ہائیوے اسرائیل نے بیٹل زون بنا دیا ہے جبکہ اب تک یہ سیف زون تھا یہ اسی ہائیوے سلہ علتین کی تصویریں جسے ابھی تک گازہ کی لائف لائن کہا جاتا تھا اتری گازہ سے دکشنی گازہ تک پلائن کا سب سے سیف راستہ یہی تھا لیکن اب یہی موت کا ہائیوے بن چکا ہے ہائیوے پر ٹانگ گھوم رہے ہیں جگہ جگہ شب پڑے ہوئے ہیں جیسے تیسے لوگ جان بچانے کے لئے بھاگ رہے ہیں لوگ اتری اور سینٹرل گازہ سے گھر زمین چھوڑ کر رافہ کی طرف جا رہے ہیں گازہ کے بھیتر ابھی تک کا سب سے بڑا پلائن کہا جا رہا ہے اسرائیل جو کر رہا ہے اسے اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ وہ گازہ کی تیس لاکھ آبادی کو رافہ بورڈر کے آسپاس سمٹا کر باقی گازہ پر اپنا قبضہ کر لے گا اسی لئے اتری گازہ کے بعد دکشنی گازہ میں اتنی زبردست بمباری کی جا رہی ہے جس سے لوگ دہل جانے باقی کا کام اس کے گرشتے ٹینک کر رہے ہیں انتقام کی آگ میں جھلستے نیتنیاہو نے ایموجنسی میٹنگ کے بعد دکشن گازہ پر تابر توڑ حملے کا فرمان جاری کر دیا ہے جس کی وجہ سے دکشن گازہ پر ید کے ساٹھ دن میں سب سے بڑا حملہ ہو گیا حملہ اتنا وناشک تھا کہ تیس منٹ میں سو سٹرائک کی گئی اور پندرہ منٹ میں ستابن ایس ٹرائک حساب لگایا جائے تو ہر منٹ پانچ حملے دکشنی گازہ پر ہوتے رہے جس میں دو سو بڑی عمارتیں پوری طرح دھوست ہو گئیں پچھلے ساٹھ دن میں مرنے والوں کی سنکھیاں پندرہ ہزار سے زیادہ ہو گئی ہے جس میں دس ہزار سیویلین اور پانچ ہزار ہماس لڑاکوں کو مارنے کا دعویٰ آئی ڈی ایف نے کیا ہے حالات اتنے خوفناک ہیں کہ سات اکٹوبر سے پہلے اتری غازہ میں قریب بارہ لاکھ لوگ تھے اور دکشنی غازہ میں قریب گیارہ لاکھ لیکن اتری غازہ میں حملوں کے در سے ادھکتر لوگ دکشنی غازہ پہنچ گئے جہاں اب قریب بائیس لاکھ لوگوں کی بھیڑ ہو چکی ہے جبکہ اب دکشنی غازہ پر بھی تاب اور توڑ حملے ہو رہے ہیں آئی ڈی ایف نے لوگوں کو دکشن غازہ چھوڑنے کا آلٹی میٹم دے دیا ہے ایسے میں لوگ وہاں سے رافہ کی طرف بھاگ رہے ہیں خاص طور سے خان یونوس شہر میں سب سے زیادہ بھگدر مچی ہے یعنی اسرائیل یہ ٹھان چکا ہے جب تک ایک بھی حماس لڑا کا باقی ہے تب تک وہ اسی طرح سے غازہ کو دیلاتا رہے گا اتری غازہ میں جیسے جبالیہ شرنارتی کیم کو اس نے تباہ کر دیا اسی طرح وہ خان یونوس میں ان تمام عمارتوں کو زمی دوست کر رہا ہے جہاں حماس لڑا کے چھپے ہیں نہ صرف بڑی عمارتیں بلکہ رہائشی علاقے اور ریفیوجی کیمپوں میں آئی ڈی ایف کمانڈو گھس رہے ہیں چوبیس گھنٹے میں اسرائیل نے سب سے زیادہ سٹرائک خان یونوس پر ہی کی ہے اس کے پیچھے کی وجہ سمجھئے آئی ڈی ایف کا دکشلی گازہ میں خان یونوس ٹارگٹ نمبر ون ہے آئی ڈی ایف کا دعویٰ ہے کہ خان یونوس میں حماس کمانڈر یا یا سنوار چھپا ہوا ہے یہی سے وہ حماس لڑاکوں کو آپریٹ کر رہا ہے اس لئے آئی ڈی ایف نے خان یونوس کو گھیر لیا ہے وہاں کے لوگوں کو رافہ کی طرف جانے کے لیے سیف پیسج دیا ہے الگ اس دوران بھی حملے نہیں رکے ہیں ان حملوں میں حماس لیڈر نجار عبداللہ مارا گیا ناصر حماس کے ڈپٹی ہیڈ یاہیہ سنوار کا رائٹ ہینڈ تھا خان یونوس میں اسرائیل نے پچھلے 72 گھنٹے میں 871 سٹرائی کی ہیں پچھلے ایک ہفتے میں یہاں 400 ٹارگٹ بھرست کر دیئے جن میں سے حماس کا سرویلان سنٹر بھی تہس نے اس کر دیا جس پر میزائل سے حملہ کیا گیا تھا اس کے علاوہ گراؤنڈ اٹیک کے لیے ٹینک بٹالین نے پورے خان یونوس کو گھیر لیا ہے اس دوران پرچے باٹ کر لوگوں کو رافہ کی طرف جانے کے لیے کہا جا رہا ہے جس کے لیے کچھ گھنٹوں کے محلت دی گئی ہے اس کے بعد دکشلی گازہ میں اتنی زبردست بمباری کی جائے گی جس سے نہ صرف وہاں موجود حماس کے سارے دھکانے تباہ کیے جائیں گے کل کے ساتھ ہی ہر ایک حماس لڑاکے کو مار کر دکشلی گازہ سے اس کا نام و نشان مٹانے کی تیاری ہے یورو ریپورٹ دی بی نائن بھارت پرش دکشلی لبران سے آ رہی ہے دکشلی لبران میں اسرائیل کی بم برشا جاری ہے ہزبولہ کے ٹھکانوں پر بم برشا کی جاری ہے ہزبولہ کے ہتیار ڈیپو تباہ ہو گئے ہیں بیتی رات آئیڈی ایف پر ہوئے حملے کا بدلہ لیا کیا اٹھاون دنوں سے غازہ میں رن جاری ہے ہماس اور اسرائیلی سینہ کے بیچ لہٰذا اس بات سے ہر کوئی حیران ہے کہ ہماس جیسے سنگٹھن کے آگے اسرائیل کیسے قبضور پڑ رہا ہے کیوں اب تک آئیڈی ایف کا غازہ پر قبضہ نہیں ہو پا رہا ہے تو جانتے ہیں اس کی وجہ ہے غازہ میں موجود سیکڑوں سرنگیں جو ہماس کی سب سے بڑی پناہ گاں ہیں جسے دنیا غازہ میٹرو کے نام سے بھی جانتی ہے مگر اب غازہ میٹرو پر جل پرہار ہوگا سمندر سے نکال کر سیلاب سرنگوں کو تباہ کر دے گا آخر کیسے ہماس کوج کو سمپون سنگھار کریں گے نیتنیاہو اور کیسے غازہ میٹرو کی تباہی کے ساتھ ہی لاکھوں لوگ کی زندگی خطرے میں پڑ جائے گی دیکھئے یہ رپورٹ ہماس کی سب سے بڑی پناہ گاں ہماس کا سب سے سرکشت ٹھکانہ اب تباہ ہونے والا ہے غازہ کی کونے کونے میں پھیلے ہماس کی ٹرنل نیٹورک کا سنگھار ہونے والا ہے وہ بھی کسی مسائل یا پھر وناشک بم سے نہیں بلکہ سمندر کے پانی سے اگر اسرائیل کو گازہ فتح کرنا ہے گازہ پر آئی ڈی ایف کا دب دبا بڑھانا ہے تو اس کے لئے گازہ پٹی سے ہماس کا نام و نشان مٹھانا ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ گازہ کی کونے کونے میں موجود ہماس کی سرنگوں کو ٹرنلز نیٹورک کو نیست نابود کرنا ہوگا کرنا ہے مگو اس کے بیتے اٹھان دنوں کی جنگ میں اسریلی سے نا کامیاب رہی لہٰذا اب نیتن یاہو نے حماس کے خلاف آپریشن ٹرنل فلڈ کا آگاز کیا ہے اور جانتے ہیں اسے کیسے انجام دیا جائے گا مثلا گازہ میں موجود حماس کی سرنگوں میں پانی بھرا جائے گا پمپ کے ذریعے سرنگوں میں سمندر کا پانی چھوڑا جائے گا ہر گھنٹے ہزاروں کیوبک میٹر پانی چھوڑنے کی تیاری شروع دراصل گازہ کے پشمی چھوڑ پر بھوم ادیہ ساگر ہے ایسے میں میڈیٹرینین سی کا کھارا پانی سرنگوں میں پائپ کے ذریعے چھوڑنے کی تیاری شروع ہو چکی تاکہ سرنگوں میں چھپے حماس کے لڑاکے باڑ کی چپیٹ میں آ جائے ٹنلز میں پانی بھرنے سے ان کا باہر نکلنا مشکل ہو جائے اور ٹنلز پلڈ کے چلتے حماس کے لڑاکے بھی موت مارے جائے کئی میڈیا ریپورٹس یہ دعوے کر رہی ہے کہ اس بار اسرائیلی سینہ کی تیاری پکتا ہے اس بار نیتن یاہو ٹنلز کو تبھا کرنے کے لیے کوئی کوتا ہی نہیں برتیں گے مگر اسرائیل اپنے مشن میں کامیاب ہو اس سے پہلے تمام طرح کی مسئیبتیں کھڑی ہو رہی ہیں دراصل امریکہ نیتن یاہو کے آپریشن ٹنل فلڈ کو لے کر تیار نہیں ہے آخر کیوں یہ بھی جان لیجئے سمندر کے کھارے پانی سے گازہ کا انڈر گراؤنڈ وارٹر پردوشت ہوگا گازہ میں پینے کے پانی کی سپلائے پر بھی کافی اثر پڑے گا اس کے علاوہ ٹنل میں قریب ڈیڑھ سو بندھک ہونے کی خبریں ہیں ایسے میں سرنگوں میں پانی بھرا تو بندھکوں کے بھی مارے جانے کی آشنکہ ہے بس یہی وہ وجہ ہے جس کے چلتے ہیں اسرائیل کا آپریشن ٹنل فلڈ بیچ میں ہی اٹکا ہوا ہے جبکہ ہماس کی سرنگوں کو سمندر کی پانی سے جل مگد کرنے کے لیے گازہ میں پھیلے ٹنلز نیٹورک کو دھست کرنے کے لیے اسرائیل نے 18 سال بعد آئیڈی ایف کی کافیر 900 بٹیلین تک کو گازہ میں اتار دیا تھا آپ کو بتا دیں کہ سال 2005 میں آئیڈی ایف کے کافیر 900 بٹیلین کے کمانڈو ہی گازہ میں داخل ہوئے تھے اور ہماس کی چوتھ عرفہ گھیرہ بندی کی تھی اس وقت کافیر 900 بٹیلین کے ٹارگٹ پر ہماس کی سرنگت دعویٰ کیا جاتا ہے کہ کافیر 900 نے ہی ہماس کی ڈنلز نیٹورک کا پتہ لگایا تھا جسے گازہ میٹرو کے نام سے بھی جانا جاتا ہے آئیڈی ایف کا دعویٰ ہے کہ سال 2005 میں گازہ ہماس کے نینترن میں آئے اس سے پہلے ہی ہماس نے گازہ میٹرو یعنی سرنگ کے مکڑ جال کو بنانا شروع کر دیا تھا اتنا ہی نہیں عام طور پر سرنگے زمین کی سطح سے قریب 30 میٹر گہری مگر گازہ میٹرو کی کچھ سرنگے تو 70 میٹر سے زیادہ گہری بمباری سے بچانے کے لیے ٹرنل کو کانکریٹ سے بنایا گیا سرنگوں میں بجلی اور پانی کے لیے پائپ لائن بچھائی گئی ایسے میں اگر اسرائیل ہماس کی سرنگوں میں اس سمندر کا پانی چھوڑتا ہے تو پھر گازہ میٹرو جلس نہ ہی لے سکتی اور جانتے ہیں اس کا اثر ہماس کے لڑاکوں کے علاوہ گازہ میں رہنے والی تمام آبادی پر پڑتا آخر کیوں یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں ہماس کے انڈرگراؤنڈ اٹرنل نیٹورک کو اسرائیل غازہ میٹرو کہتا ہے جو کی پورے غازہ میں پھیلا ہے اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ ہماس نے اپنے میٹرو نیٹورک کے انٹری پوائنٹ اسپتال، مسجد اور سکول کی نچلی منزل پر بنا رکھے ہیں غازہ کے اندر موجود سرنگیں سطح سے قریب تیس میٹر یعنی سو فٹ نیچے بنائی گئی ہیں اور جانتے ہیں یہ سرنگیں پورے غازہ میں قریب پانچ سو کلومیٹر کے علاقے میں پھیلی ہوئی ہیں اب آپ کو بتا دیں کہ ہماس کی غازہ میٹرو یعنی سرنگ نیٹورک میں کیا کیا موجود ہے جیسے ہی آپ ان سرنگوں میں داخل ہوں گے سب سے پہلے آپ کو سیکیورٹی روم دکھائی پڑے گا جس میں ہماس کے درجنوں لڑاکیں موجود رہتے ہیں ایر ہاؤس یعنی ہتیار ڈیپو بھی بنا کر رکھا ہے اس کے علاوہ غازہ میٹرو میں کنٹرول روم اور کمیونکیشن سینٹر بھی بنایا گیا ہے اس کے علاوہ وار روم اور لوکر روم بھی غازہ میٹرو میں موجود ہے آپ کو بتا دیں کہ سال دوہزار چھے میں اسرائیلی سینہ نے غازہ کی گھیرہ بندی کی اور غازہ سے لوگوں کی آواجاہی بند کرنے کے ساتھ بنیادی سوودھاؤں سے جڑے کئی سامانوں پر بھی پرتبند لگا دیا بس پھر کیا تھا ہماس کا سرنگ نیٹورک کھانے پینے اور بنیادی سوودھاؤں سے جڑے سامان کی تسکری کا اڈا بھی بن گیا غازہ میٹرو کے ایک حصے میں زمین سے کئی فٹ نیچے سب سے بڑا انڈرگراؤنڈ مارکٹ تیار کیا کیا جہاں ڈرائی فروٹ پاسٹا بی بی فوڈ بی بی فوڈ پروڈکٹس کے علاوہ شیوینگ بلیر اور سیمنٹ جیسے سامان دھڑلے سے بکھنے لگے یعنی اسرائیل نے جن سامانوں پر پرتبند لگایا وہ دنیا کے باقی دیشوں سے تسکری کے ذریعے سرنگوں میں پہنچتے اور پھر غازہ میٹرو میں بیچے جاتے غازہ کے لوگ یہی سے ان سامانوں کو خریدتے تھے دراصل سال دو ہزار پانچ میں ہماس کا غازہ پر کنٹرول ہوا پھر چناؤ ہوئے جس میں ہماس کی جیت ہوئی لیکن منتری منڈل میں پی اے کے لوگ بھی شامل ہوئے مگر سال دو ہزار چھے تک ہماس کا پورا دب دبا ہو گیا بس پھر کیا اسرائیل نے گازہ پر دھاوا بول دیا گہرہ بندی کر لی تمام طرح کے پرتبند لگا دی اس دوران گازہ میٹرو ہی وہاں کے لوگوں کے لیے وردان ثابت ہوا ایسے میں اگر اسرائیل آپریشن ٹرنل فلرڈ کے چلتے گازہ میٹرو تباہ ہوتا ہے تو پھر ہماس کا دی اینڈ تو ہوگا ہی گازہ میٹرو کی تباہ ہونے سے گازہ کے لاکھوں لوگ بھی بنیادی ضرورتوں کے چلتے بھوکے مرنے پر مجبور ہو جائیں گے بس نیتن یاہو کا یہ ہی پلان ہے تاکہ ہماس کے ساتھ ساتھ گازہ کے لاکھوں لوگ کرائسز کے چلتے پلائین کر جائیں اور پھر گازہ پر اسرائیل کا قبضہ ہو جائیں اب یہ دیکھتا ہوگا کہ نیتن یاہو اپنے مقصد میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں گازہ یدھ کے بیچ لال ساغر بھی دھدک رہا ہے سمندر میں ہوتی امریکہ اور اس کے سیوگی دیشوں کے جہازوں پر حملے کر رہا ہے حملے کے لیے ہوتی جن مسائلوں کا استعمال کر رہا ہے وہ اسے ایران سے ملی جنہیں امریکی یدھ پوتوں کے لیے ٹریک کرنا بہت مشکل ہے ایسے میں اب امریکہ نے سمندر میں ایک ٹاسک پورس بنانے کا اعلان کیا ہے جس کے ماد یمن سے لے کر ایران تک کھلبلی مچ گئی ہے ایران نے جہاں اینٹی امریکہ گھٹ بندھن بنانے کا اعلان کیا ہے وہیں ہوتی نے صاف کر دیا ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ حملے اور تیز ہوں گے اور اب دیشوں کے بیچ موجود یہ بلو زون دھدک رہا ہے ریٹ سی سے بارود ہی زلزلہ اٹھ رہا ہے لال ساگر سے ایسی جوالہ نکل رہی ہے جو وشو ید کا روپ اختیار کر سکتی ہے اس کے سنٹر میں ہے امریکہ ایران اور ایرانی پروگزی سنگٹھن ہوتی کسی کے بھی ایک چھوٹی سے غلطی بلو زون کو جنگ کا سب سے بڑا اکھاڑا بنا سکتی ہے دراصل ایران سمرتھت ہوتی سنگٹھن لال ساگر میں سب سے بڑا خطرہ بنتا جا رہا ہے ہوتی کے لڑاکے لال ساگر میں جہازوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں ایسے میں اب امریکہ نے ہوتی کے خلاف بڑا قدم اٹھانے کی تیاری کر لی امریکہ کا یہ فیصلہ لال ساگر میں سب سے بھیشن جنگ چھیڑ سکتا ہے ہوتی کے کہر کو دیکھتے ہوئے امریکہ ریڈ سی میں نیول ٹاسک فورس کا گٹھن کرنے کی تیاری کر رہا ہے جس کا اعلان خود وائٹ ہاؤس کی طرف سے کیا گیا ہے اس ٹاسک فورس کا کام سہیوگی دیشوں کے جہازوں کو سرکشہ دینا ہوگا امریکہ اپنے سہیوگی دیشوں سے بات کرنے کے بعد نیول ٹاسک فورس پر بھی کام شروع کر دے گا یہ نیول ٹاسک فورس جہازوں کو اسکاٹ کرے گی چاروں طرف سے جہازوں کو سرکشہ دے گی جہاز پر حملہ ہوا تو تورن پلٹوار ہوگا ریڈ میں ٹاسک فورس بننے کا مطلب سلکتی بھاروت کو ہوا دینے جیسا ہے جس سے آنے والے دنوں میں ریڈ سی میں جنگ کی آگ اور زیادہ بھڑکنے والی ہے کیونکہ ہوتی کو روکنے کے بہانے جس کا سگنل امریکی راشتری سرکشہ سلاحکار جیک سلیون کے ایک بیان سے بھی ملتا ہے جیک سلیون نے اپنے بیان میں کہا ہے یہاں ہتھیاروں کی آپورتی ایران کر رہا ہے ہمارا ماننا ہے کہ ایران اس کے لیے ذبہ دار ہے جن تین جہازوں پر حملہ کیا گیا وہ ایران پرائیوجت تھا دراصل چار اکٹوبر کے دن ہوتی نے امریکی یدھپوت اور ویابسائق جہازوں پر حملہ کیا تھا امریکہ کا دعوہے کی اٹیک کے لیے جن مزالوں کا استعمال کیا گیا وہ ہوتی کو ایران سے ملی تھی اور ہوتی نے ان مزالوں کو امریکی ڈیفنس سسٹم سے بچانے کے لیے خاص طور سے اپگریٹ کیا تھا ایسے میں صاف ہے کہ امریکہ دار سپوس کا گٹھن کر جہاں ہوتی کے خلاف بڑا ایکشن لینے والا ہے وہی اسے ایران کے خلاف بھی امریکہ کی بڑی چال مانا جا رہا ہے دراصل اس قدم کے ذریعہ امریکہ ہوتی کو ایران کی طرف سے ہونے والی ہتھیاروں کی سپلائی کاٹنا چاہتا ہے انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ پور سٹریٹیجک سٹیڈیز کا دعویٰ ہے کہ ہوتی کے پاس بڑی سنکھیا میں انٹی شپ میزائلے موجود ہیں ہوتی کو یہ میزائلے ایران سے ملی ہیں ایران سے ہوتی کو چھے الگ الگ طرح کی بیلسٹک میزائلے ملی ہیں جبکہ ہوتی کے پاس تین طرح کی کروز میزائلے بھی موجود ہیں نیول ٹاسک فورس بننے سے جہاں امریکہ سہیوگی دیشوں کے جہازوں کی سرکشہ کر سکے گا وہیں ایران سے ہوتی کو سپلائی ہونے والی میزائل اور دوسرے ہتھیاروں کی کھیپ پر لگام لگ سکے گی کیسے وہ آپ کو آگے بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو ریٹسی کے مہت کو سمجھنا بہت ضروری ہے لالساگر سے روزانہ 6.2 ملین بیرل تیل گزرتا ہے دنیا بھر کے سمندر سے گزرنے والے تیل کا یہ 9% ہے 3.6 ملین بیرل تیل روزانہ یورپ کے طرف جاتا ہے جبکہ 2.6 بیرل سنگاپور چین اور بھارت آتا ہے ریٹسی سے روزانہ 57 جہاز گزرتے ہیں صاف ہے یہ سمندر کا علاقہ جس کی سرکشہ کے لیے امریکہ نے نیول تاسک پوز بنانے اور ہوتی کو جڑ سے مٹانے کی تیاری کر لی ہے امریکہ کے اس قدم کو دیکھتے ہوئے ایران اور ہوتی بھی ایکشن میں آگئے ہیں ایران نے انٹی امریکہ گھٹ بندن بنانے کا اعلان کیا ہے تو دوسری طرف ہوتی نے ریٹسی میں حملے تیز کرنے کی بات کہی ہے ایران اور ہوتی کے قدم سے صاف ہے کہ وہ جلد امریکہ اور اس کے سیوگیوں کے خلاف بڑا قدم اٹھا سکتے ہیں امریکہ کو ڈر ہے کہ ہوتی اس کے دوست سعودی عرب کو ٹارگٹ کر سکتا ہے ایسے میں اس نے سعودی عرب کے ڈیفنس کی بھی تیاری شروع کر دی ہے امریکہ نے سعودی عرب کو موٹا ڈیفنس سسٹم دینے کا فیصلہ لیا ہے اسے لے کر امریکہ اور سعودی کے بیچ پانچ سو ملین ڈالر کی ڈیل ہوئی ہے اس کے ساتھی امریکہ سعودی کے آر ای تھری اے ٹیکٹیکل ائر بان سویلان سسٹم ائرکرافٹ کو بھی اپگریٹ کرے گا امریکہ کے لیے ایک طرف لال ساگر میں ٹینشن بڑھتی جا رہی ہے دوسری اور سیریا اور ایراک کے مورچے پر امریکہ گھرتا جا رہا ہے یہ ویڈیو ایراک کا ہے جہاں چلتے ہوئے ٹینگر سے راکٹ ناگے گئے ان راکٹس کا نشانہ سیریا میں موجود امریکی سین ی بیس تھا ساف ہے امریکہ جہاں آکرامک روک اختیار کر چکا ہے وہی عرب میں ایران اور اس کے پروکزی نے امریکہ کی گھرابندی تیز کر دی ہے جس کا اپی سینٹر ہے ریڈ سی جس سے نکلا بارود دنیا کو وشو ید کی آگ میں چھوک سکتا ہے گوریلہ یدنیتی سے حملہ تو آپ نے بھی سنا ہوگا مگر بیتے کچھ دنوں سے اسرائیلی سینہ پر بل ہون یدنیتی سے پرہار ہو رہا ہے وہ بھی لیبنان بورڈر کی طرف سے اور جانتے ہیں اس حملے کو کون انجام دے رہا ہے حماس کا نیا سنگتھن جس کی نیو لیبنان میں رکھی گئی اور حماس کے اس نئے سنگتھن میں سیکڑوں لڑاکوں کو شامل کیا گیا آخر کیسے حزباللہ کے ساتھ حماس کا نیا گھٹ آئی دی ایف پر تابر توڑ پرہار کر رہا ہے آخر کیا ہے بل ہون یدنیتی جس کے خوف میں ہے آئی دی ایف یہ آپ خود بھی دیکھئے اسرائیلی سینہ کی جنگ صرف گازہ میں موجود حماس کے لڑاکوں سے ہی نہیں بلکہ حماس کے سہیوگی سنگتھنوں سے بھی ہے جن میں شامل ہیں لیبنان کا حزباللہ سنگتھن اور یمن کے ہوتی لڑاکیں لیبنان یمن اور سیریا والے فرنٹ سے ایرانی پروکسی سنگتھن آئی دی ایف پر تابر توڑ حملے کر رہے ہیں حالکہ ایرانی پروکسی کے حملوں کا پلٹوار اسرائیل بھی کر رہا ہے مگر اسی بیچ یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ حماس کا ایک اور سنگتھن اسرائیل کے خلاف کھڑا ہو چکا ہے اور جانتے ہیں حماس کے اس سنگتھن کا نام کیا ہے تالح توافن الکسہ جی ہاں اب تک گازہ میں موجود حماس کے لڑاکیں آئی دی ایف کے لیے مصیبت بنے ہوئے تھے اسی بیچ حماس کے نئے سنگتھن کا کھڑا ہونا اس کے لڑاکوں کا تیار ہونا اسرائیل کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے آخر کیسے یہ بھی جان لیجئے مثلا گازہ کے بعد حماس نے لیبنان میں لڑاکوں کا سنگتھن تیار کیا تالح توافن الکسہ سنگتھن میں لڑاکوں کو شامل کیا نئے سنگتھن میں لیبنان میں موجود فلسطین مول کے شرارتھی شامل لیبنان میں تالح توافن الکسہ گھڑ کا بیس بھی بنا ہوا ہے اس سنگتھن کے لڑاکوں کو ہزباللہ کے کمانڈر ٹریننگ دے رہے ہیں دعویٰ تو یہاں تک کیا جا رہا ہے کہ حماس نے لیبنان میں جو سنگتھن تیار کیا ہے اس کے لڑاکے ہزباللہ کے ساتھ مل کر بل ہون فورمیشن سے آئیڈی ایف پر حملہ کر رہے ہیں اب سوال یہ ہے کہ بل ہون یدھنیتی کیا ہے تو آپ کو بتا دیں لیبنان سیریا بارڈر کے بیچ ماؤنٹ ہرمن پہاڑ موجود ہے ماؤنٹ ہرمن سے اسرائیلی بارڈر محض تین سو کلومیٹر دور ہے ہزباللہ کے لڑاکے ماؤنٹ ہرمن کی چوٹی پر مورچہ سبھالے ہوئے ہیں وہیں الکسہ گھڑ کے لڑاکے پہاڑوں کی ڈھلان پر تینات ہیں پہاڑوں کے دونوں طرف کسی بل کے سینگ کے اکار کی طرح ہماس کے تالے توافن الکسہ کے لڑاکے حملہ کر رہے ہیں ان حملوں کے چلتے جیسے ہی اسرائیلی سینہ میں افرہ تفری مچ رہی ہے اسباللہ کے لڑاکے پہاڑ کی چوٹیوں سے دھاوہ بول دے رہے ہیں غازہ میں بہت بڑا سنگھار ہو رہا ہے اور اسی کے ساتھ اسرائیلی سینہ نے ویسٹ بانک میں بھی آپریشن تیز کر دیا ہے ویسٹ بانک میں نہ صرف بھیشن گولی باری ہو رہی ہے بلکہ بڑے پیمانے پر گرفتاریاں ہو رہی ہیں آئی ڈی ایپ کے حملے میں ویسٹ بانک کے تین شہر جل رہے ہیں یہاں بہت بڑا رکت پاتھ ہو رہا ہے سوال یہ ہے کہ آخر اسرائیل ویسٹ بانک کو ختم کرنے پر کیوں آمادہ ہو گیا ہے کینیتنی آہو ویسٹ بانک پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں گازا کے ساتھ ساتھ ویسٹ بانک میں بھی بارودی قدر مچا ہوا ہے گازا کے ساتھ ساتھ آئی ڈی ایپ ویسٹ بانک سے بھی ہماس کو صاف کر رہی ہے ویسٹ بانک میں ہماس کے ٹارگٹ پر تین علاقے ہیں جینل نبلوس اور راملہ ان تینوں شہروں پر بہت ہی خطرناک لڑائی چل رہی ہیں ویسٹ بانک میں ازرائیل کا خونی آپریشن رکھنے کے بجائے بڑھتا ہی جا رہا ہے یہاں نہ صرف آئی ڈی ایف کے حملے بڑھ گئے بلکہ بڑے پیمانے پر گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں اسرائیلی سینہ بارودی حملے سے جینل نبلوس اور راملہ کو کس طرح سمتل کرتی جا رہی ہے اسے ویڈیو وار ریپورٹ کے ذریعے سمجھیں ویسٹ بانک میں اسرائیلی فورس نے بھیشن حملہ کیا حملے میں پانچ فلسطینی ناغرک مارک جینل میں آئی ڈی ایف اور حماس کے لڑاکوں میں آمنے سامنے کی بھیشن جنگ ہو رہی ہی جینل میں ہی اسرائیلی سینہ نے بلڈوزر سے کئی امارتوں کو تہہس نہہس کر دیا اسرائیلی سینہ کا دعویٰ ہے کہ حماس کے لڑاکیں ایمبولنس کا استعمال کر رہے ہیں اس لئے جینل میں آئی ڈی ایف ایمبولنس کی بھی تلاشی لے رہی راملہ میں بھی اسرائیل کے حملے تیز یہاں بھی بڑی سنکھیا میں لوگوں کی گرفتاری ہو رہی راملہ اور نبلوس میں آئی ڈی ایف نے چوبیس گھنٹے میں ایک درجن لوگوں کو گرفتار کیا ہے بیٹھل ہم میں فلسطین کے لوگوں نے اسرائیل کے سینیوہہن پر بارودی حملہ کیا ویس بینک میں اسی طرح سے خطرناک جنگ چل رہی لیکن سوال یہ ہے کہ نیتنیاہو کی سینہ ویس بینک پر اتنا بڑا رکھت پات کیوں کر رہی ہے اس کے پیچھے اس کا مقصد اور پلان کیا ہے دراصل اسرائیل کو ڈر ہے کہ جینن راملہ اور نبلوس کی مدد سے ہماس کو پھر نئی طاقت مل سکتی اسی لیے وہ یہاں سے بھی ہماس اور اس کے سمرتھکوں کا سفایہ کر رہی اسرائیلی سینہ ویس بینک کو پوری طرح سے اپنے کنٹرول میں لینے کی تیاری میں تاکہ اگر بھوش میں فلسطین سے کوئی بات ہو تو وہ صرف پشمی حصے کے گازہ کے لیے ہی یہی وہ کارن ہے جس کے چلتے ویس بینک میں اسرائیل کھونی آپریشن چلا رہا ہے پیار ارپورٹ ٹی وی نائن بھارت واش سات اکٹوبر کے حملے کو لے کر اسرائیل کے لوگوں میں آکھ روش بڑھتا جا رہا ہے سوال سرکاری مشنری پر اٹھ رہا ہے آخر کیسے اتنی بڑی چوک ہو گئی ظاہر ہے لپیٹے میں نتنیاہو آ رہے ہیں اس سے بچنے کے لیے نتنیاہو نے بڑی ہوشیاری سے دو ایسے کام کیے ہیں جس سے وہ اپنے پر اٹھتے سوالوں سے بچنے کی کوشش میں ہیں اپنے خلاف پنپتے آکروش کو دھبانے کے لیے نتنیاہو نے دو بڑے دام کھلے ایک طرف فوٹیچ ڈیلیٹ دوسری طرف ربی دھرنگرو کی آرمی چیف کے طور پر واپسی یعنی جن تصفیروں کو دیکھ کر ہر اسرائیلی قصے سے بھر جاتا تھا ان تصفیروں کو ہی غائب کر دیا اور ایک ایسے ربی دھرنگرو کی آرمی چیف کے طور پر واپسی کرائی ہے جس کا ناتہ ایک بڑے وواد سے رہا ہے آخر ایسا نتنیاہو نے کیوں کیا اس کی پیچھے کی وجہ سمجھتی دراصل نتنیاہو نہیں چاہتے کہ حماس کے خونکھار حملے پر جواب مانگا جائے اس لئے جواب دے ہی دھبانے کے لئے ایسا کیا نہ اسرائیل کے لوگ سات اکٹوبر کی تصویر دیکھیں گے اور نہ ہی نتنیاہو کے خلاف آکروش پیدا ہوگا اس کے علاوہ ربی دھرنگرو کو آئیڈی ایف کی دھارمک ونکا چیف بنائے گیا ہے اس سے ربی دھرنگرووں کو خوش کرنے کی کوشش ہے جبکہ ربی دھرنگرو ایال خریم کا نام ایک بڑے بیوات سے جڑ چکا ہے جس میں انہوں نے آئیڈی ایف سینکو کو جنگ کے دوران ایک بے حد گھنونہ کام کرنے کے لئے اکسائے تھا حالانکہ یہ معاملہ کئی سال پرانا ہے اس کے لئے سال دوہزار سولہ میں ایال کریم نے کوٹ میں لکھت میں معافی بھی مانگی تھی لیکن اس دوران ایک سو پچاس ربی دھرنگرووں نے ان کے سمرتھن میں چھٹھی لکھی تھی دراصل نتنیاہو نہیں چاہتے کی ساتھ اکٹوبر کی جان جب ہو تو ان پر انگلی اٹھے کی حماس اتنا بڑا حملہ کرنے میں کامیاب کیسے ہو گیا اس میں وہ ربی دھرنگرو کو آئیڈی ایف کی دھارمک ونگ کا پت دے کر معاملے کو شانت کرانا چاہتے ہیں کیونکہ ربی کا سمرتھن ملنے سے نتنیاہو کے خلاف آکروش رکھ سکتا ربی یہودیوں کے سب سے بڑے دھرنگرو ہوتے ہیں آئیڈی ایف میں ملٹری چیف کے علاوہ تھارمک ونگ کے چیف کا بھی پد ہوتا ہے جس کی کمان نتنیاہو نے یال کریم کو سوپی ہے یال کریم کرنل سے بریگیڈیر جنرل بنائے گئے ہیں آئیڈی ایف چیف سینکو پر کنٹرول رکھ سکتا ہے اس کے علاوہ اسرائلی لوگوں کو اپدیش بھی دیتے رہتے ہیں یعنی نتنیاہو نے ایک طرف دیش کی جنتا کو کنٹرول کرنے کے لیے دہرا پلان بنایا جس میں ملٹری راج کا ڈر بھی ہے تو دوسری طرف دھرم گروہ کے اپدیشوں سے اپنے سمردھن میں محول تیار کرانا بھی ہے بیورو ریپورٹ ٹی وینام بھارت